کیا اس کے ساتھ بھی برا ہوگا کیا کوئی انسان دوسرے کے ساتھ برا کر کے اپنی زندگی میں خوش رہ سکتا ہے کیا ایسا ہوگا کہ جس انسان نے آپ کو برباد کر دیا یا جو آپ کو لگ رہے کہ آپ برباد ہو گئے کیا وہ انسان بھی اس چیز کو ریلائز کرے گا اس کو احساس ہوگا یا پھر کسی دن وہ بھی برباد ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے اوپر بات کرتے ہیں کیا سچ میں لاؤ آف کرما کرما ورک کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے اور نہیں کرتا ہے تو کیوں نہیں کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ کے اوپینین کچھ اور ہو تو وہ بھی میں کمنٹ میں سننا چاہوں گا اگر آپ کے اوپینین کچھ اور ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ ان سے اگری کرتے ہیں پھر بھی آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کرما جب ہم یہ شبد سنتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک انسان جو کر رہا ہے وہ کسی نہ کسی انسان کے ثرو لکھا جا رہا ہے کوئی ڈائری میں لکھا جا رہا ہے اور پھر اس کے اکورڈنگلی اس کو سزا ملتی ہے کئی بار اس انسان کو اسی جیون میں سزا ملتی ہے کئی بار اگلے جنم میں سزا ملتی ہے کئی بار نرک میں تیل میں تلا جاتا ہے جو بھی کچھ ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری ایک ہائپو تیٹیکل سچویشنز ہیں جس کے اندر ہم لوگ الگ الگ لوگوں کا الگ الگ بلیب ہے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو کرم آپ آج کروگے اس کے بیسس پہ آپ کو سورگ یا نرک ملے گا اگر سورگ ملے گا تو وہاں آپ کے جیون بہت اچھا کٹے گا نرک ملے گا تو شاید آپ کو تیل کی کڑھائی میں تلا جائے شاید آپ کو آپ کے پکوڑے بنا جائیں جو بھی ہے یہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بھی یہ نہیں ایسا نہیں ہے یہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر کوئی انسان کسی ساتھ برا کر رہا ہے کیونکہ ہم نے تو بہت دیکھا ہے اپنی جیون میں کہ کئی لوگوں نے ہمارے ساتھ برا کیا پر آج تو وہ ہسی کشی رہ رہے ہیں وہ ہیپی رہ رہے ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے اور شاید کل بھی کوئی پرابلم نہ ہو تو کیا ایسے لوگ جو ہیں وہ یو جولی کرما میں بلیب نہیں کرتے اور جب وہ کرما میں بلیب نہیں کرتے تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم بھی برے کرن کرتے چلے جاتے ہیں اور شاید ہم بھی خوش رہے ہیں شاید ہماری زیون بھی ایسا چلتا رہے یہ سچ ہے یا نہیں ہے اب اس پہ میرا اپینین کیا ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہوں دیکھو جب بھی اکثر لوگ میرے ساتھ پرائیویٹ کال پر جڑتے ہیں اپنی سیچویشن بتاتے ہیں ان کا ایک سوال نا ان کے بولنے سے پہلے جیسے بولتے ہیں سر مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے میں سمجھ جاتا ہوں کہ اب یو جولی کال اینڈ ہو رہا ہوتا ہے جب وہ یہ سوال پوچھتے ہیں کیا سر اس کو کبھی یہ احساس ہوگا کہ اس نے کتنا غلط کیا کیا اس کو احساس ہوگا کہ اس نے مجھے کتنا ہرٹ کیا یا نہیں ہوگا یہ سوال 99% لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اور میں جب ایسے سیچویشن میں تھا تب میرے دماغ میں بھی چل رہا تھا ایک بات سمجھنی ضروری ہے اگر اسے دس سال بعد احساس ہو رہا ہے کہ آپ کو کیا لگا کیا نہیں لگا اس نے آپ کو ہرٹ کیا یا نہیں کیا دس سال بعد آج آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا سپوز کہ میری کوئی ایکس تھی جو سکول ٹائم میں تھی اور آج وہ مجھے دیکھ رہی ہے شوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے یا پھر کوئی انسیگرام میں میری ویڈیو دیکھ رہی ہے تو اسے اگر آج یہ احساس ایک بار کو یہ فیل آتا بھی ہے کہ یار میں نے اس انسان کے ساتھ غلط کیا اس کو چھوڑ دیا تو اس سے مجھے آج کوئی فرق پڑ رہا ہے maybe not دیکھیں ابھی آپ کو اس بات سے اس لئے فرق پڑ رہا ہے کیونکہ ابھی اس کی attention اس کی importance آپ کے لئے matter کرتی ہے the moment آپ یہ سوچو گے کہ یا نہیں مجھے میرے لئے وہ attention وہ matter نہیں کرتی ہے وہ چیزیں میرے لئے matter نہیں کرتی ہیں وہ انسان چاہے آپ کو معاف کرے نہ کرے اس کو احساس ہو نہ ہو اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا پر reality یہ ہے کہ اصل میں 99% لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے جب کوئی ایک اچھے انسان کو وہ چھوڑتے ہیں اب اچھے انسان کی definition کیا ہے according to me جتنے لوگ آتے ہیں ان میں سے 50-50 کی ریشو رہتے ہیں میرے پاس جو آتے ہیں اکثر لوگ اپنی گلتیوں کی وجہ سے relationship کو خراب کرتے ہیں مطلب over possessive ہو جاتے ہیں over think کرنے لگتے ہیں over react کرنے لگتے ہیں over emotionally depend ہونے لگتے ہیں دوسرے انسان پہ جس کی وجہ سے وہ ایک negative environment create کر دیتے ہیں پر وہ بولتے ہیں اس کو پیار کا نام دیتے ہیں toxicity آ جاتی ہے اتنے toxic لوگ میں نے دیکھے ہیں جو یہ بات کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کا behavior toxic ہے مطلب اگر میں toxicity پہ کوئی ویڈیو بنا دوں تو literally وہ لوگ مجھے comment میں آکے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں کیوں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کا behavior کوئی toxic behavior ہے ہی نہیں پر the moment you start doing your toxic things start over reacting on something کوئی بھی ایسی چیز کرنے لگوگے اس time پہ آگے والا انسان frustrated ہونے لگتا ہے اور وہ آپ کو چھوڑنے کے سوچے گا he سوچے گا the problem is کہ آپ اس time پہ یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے کیا غلط کیا میں نے تو پیار کیا میرے جتنا پیار کوئی دے نہیں سکتا but the point is کہ آپ نے پیار دیا وہ میں سمجھتا ہوں پر آپ نے ضرورت سے زیادہ دیا پودھوں کو بھی ضرورت سے زیادہ پانی دوگے تو وہ مر جائیں گے ویسے ہی رشتوں کو بھی ضرورت سے زیادہ attention پیار love یہ سب دوگے تو وہ آپ کے favor میں کام نہیں کرے گا تو 50% 60% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو actual میں اپنے behavior کو toxic بنا لیتے ہیں کیوں کیونکہ وہ اتنا پیار کرنے لگتے ہیں کسی سے کہ وہ اپنی growth کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے انسان پر focus کرنے لگتے ہیں یا پھر انہیں یہ لگتا ہے کہ جو لوگوں کر رہے ہیں وہ بلکل صحیح کر رہے ہیں پیار ایسے ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ actual میں کھو دیتے ہیں کئی بار لوگوں کو جو کھونے کا ڈر ہے جو possessive نس ہے وہی ان کے پیار کو کھونے کی وجہ بن جاتی ہے تو ایسے situation میں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اسے احساس ہوگا تو تھوڑا مشکل ہے پر ہاں اگر آپ سچ میں decent رہے کسی آدمی نے پھر بھی آپ کو cheat کر دیا آپ کو دھوکہ دے دیا اور وہ کسی اور سے جا کے مل رہا ہے یا کسی اور سے جا کے بات کر رہا ہے تو definitely اسے ایک دن احساس ہوگا کہ آپ کے جتنا honest loyal person کو اس نے چھوڑا ہے غلط کیا ہے اب کرما کہاں اس کے اندر آتا ہے اس پوری situation کے بیچ میں کرما کہاں آ رہا ہے کرما تب آتا ہے جب آپ یہ سمجھتے ہو کہ کرم جو بھی آپ کر رہے ہو سپوز کہ اگر میں ایک مہینے تک شراب روز پی رہا ہوں میں وسکی یا جو بھی روز پی رہ ہوں تو ایک چیز کو سہا اگر میں کرم یہ کر رہا ہوں کہ دیلی جم جا رہا ہوں تو میری باڈی بنے گی پر بات یہاں پہ آتی ہے کرما کیسے ورک کرے گا مجھے ایسا لگتا ہے میری اتنی سمجھ ہے میرا اتنا کہنا ہے شاید آپ کی سوچ میرے سے الگ ہو سکتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کرم آپ جو بھی کام کر رہے ہو اس سے نکلنے والی انرجی سے آپ کے ساتھ اچھا یا برا ہوتا ہے سپوز کی میں کسی کو جھوٹ بول کے کوئی پیسہ کمار رہا ہوں کہتے نا کہ جو حرام کا پیسہ ہے یا جھوٹ کا پیسہ ہے یا کالا دھن وہ جہا دن ٹکتا نہیں کیوں کیونکہ میں اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا جو بینہ محنت کے پیسہ کماتے ہیں وہ کھر دیں گے وہ خرید چیزیں خرید دیں گے ان کے پاس میں دیکھتا ہوں زیرو اماؤنٹ آف منی رہتا ہے وہ ہمیشہ ویسے ہی جو انسان دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے صرف اپنے pleasure کے لیے دوسروں کو use کرتا ہے شاید physical need کے لیے emotional need کے لیے وہ انسان ہمیشہ unstable رہے گا کیوں کیونکہ جب آپ برا کر رہے ہوتے ہو تو آپ کے اندر stress hormone بڑھنے لگتا ہے اور ضرور آئیں گی تو جو آپ بول کرما ہوگا اس انسان کبھی برا ہوگا شاید اس طریقے سے برا ہو سکتا ہے کہ وہ physical problem آنی شروع ہو جائے اور یہ آپ کے لئے بھی اگر آپ دوسروں کو دھوکہ دے کے چیزے کر رہے ہو یا پھر آپ attention seeking کر رہے جیسے دل ہے دماغ ہے وہ سٹیبلیٹی کی طرف جاتا ہی نہیں ہے اور کئی بار وہ اتنا بڑا کانٹ کر دیتے ہیں اس انسٹیبل بیہیویر کی ویسے جو ان کو بیک فائر کرتا ہے تو کرما مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ برے کرم کرتے ہو تو اس کرم کی جو انرجی ہے وہ آپ کی باڈی میں کام کرتی ہے جو سٹریس ہارمون کیٹیزول اور بھی باقی چیزیں ہیں جو نیگٹیولی ورک کرتے ہیں آپ کے باڈی میں وہ کہیں نہ کہیں آپ کو بیک فائر کرتے ہیں آپ فیزیکل ہیلت خراب ہوتی ہے یا تو فائنینشل ہیلت جو آدمی آج کسی سے دس لاک روپے پانچ لاک روپے لوٹ لے رہا ہے کچھ کر رہا ہے وہ کبھی سکون میں رہی نہیں پائیں گے تو ایسے لوگوں کو ان کا کرما ضرور بیک فائر کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ خوش دکھنے میں اور ہونے میں فرق ہے کوئی انسان نے آج آپ دھوکہ دیا اور کل پارٹی کر رہا اور آپ دکھا رہا ہے کہ دیکھو کتنا خوش ہے دیکھو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تو کتنا خوش ہے آپ کو سمجھ نا ہے کھرما کا جو سیدانت ہے وہ بہت سلو ہے ہو سکتا ہے کہ آپ پوری دنیا میں ناچ گا رہے ہیں اور بڑا خوش ہو رہے ہیں پر رات کو بستر میں جا کر آپ چین کی نیند آئے گی وہ آپ کے کرم ریسائیڈ کریں گے اور کرم بھی انٹینشنلی انٹینشن اور کرم کا بہت تگڑان آتا ہے کیوں کیونکہ سمجھو کہ دو انسان دان کر رہے پہلا انسان شاید وہ بھی ڈال رہے شوش میڈیا پر پر دان کرنے کا مین ریزن یہ ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اسے بھگوان نے اس کی ضرورت سے زیادہ دیا ہے اور وہ اس لئے دیا ہے تاکہ وہ دوسرے لوگوں میں اس چیز کو باتے اور ان کو بھی مدد کرے تو پہلے والا انسان اگر ایسا کرتا ہے اور وہ فوٹو ڈالتا ہے اس کی فوٹوز پر لائک نہیں آتے ہیں یا کچھ پرٹیکولر لائک آتے ہیں ضرورت سے زیادہ آجاتے ہیں تو اس کو انزائٹی ہونے لگے گی اور رات کو چین سے نہیں سو پائے گا وہ دوسرے والا انسان اپنا کرم کرے گا اور اس کرم میں آگے والے انسان کو جب وہ دیرہ ہے اس کی مسکورہ ہر دیکھے گا خوش ہو جائے گا اور رات کو چین کی نیند سوئے سمجھ رہو اب کیا ہوا پہلے والا انسان اگر کنٹینیوز لی یہ کرتے رہا چین کی نیند نہیں آرہی نیند نہیں آرہی تو بہت ساری بیماریاں آرہی ہیں بیماریاں آرہی ہیں تو آپ کا جو پیسہ شوف میں خرچ کر رہے تھے وہ شاید ہسپتال کے بل میں خرچ ہو وہ دوسرا والا انسان زیادہ اچھے سے سو پائے گا زیادہ پروڈکٹیو رہ پائے گا زیادہ چھوڑا کیونکہ انہیں کسی اور کے ساتھ جانا تھا انہوں نے آپ چیٹ کیا وہ اپنے pleasure senses کو serve کر رہے ہیں بس اس لئے یا پھر سچ میں آپ دونوں کی bonding نہیں ہے بس attachment تھی پر bonding create نہیں کر پارے ہو اگر اس intention یہ تھا کہ آپ بھی خوش رہو long تم میں تو شاید اس کا کرم اس کے favor میں کام کرے گا پر ہاں اگر اس نے یہ سوچ کہ یہ زیادہ خوبصورت نہیں وہ زیادہ خوبصورت ہے کوئی لڑکی یہ سوچ اس لڑکے کے پاس نہیں اس لڑکے کے پاس اس طرح کرتا ہے میرے law of karma یہ ہے آپ کے لئے شاید کچھ ہو سکتا ہے اور بڑے بدھی من لوگوں کے لئے کچھ ہو ہو سکتا ہے باقی آپ بتائیے کہ اپنے opinion آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا ہوا یا نہیں یا یہ چیز کس طریقے سے وقت کرتی ہے سکتا